اگلا قویسٹن ذرا ہٹکی ہے ان سے آج کل آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا سلسلہ چل رہا ہے فرنٹ لوڈ بھی اور ٹاپ لوڈ بھی قرآن سنت کی روشنی میں کیا اس میں دھلنے والے کپڑے پاک تصبر کیے جائیں گے یا نہیں یہ بہت کرٹیکل قویسٹن ہے آج کل اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ہماری ماں بہنیں اور ہماری بڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھی میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس سے آج کی جو مشینیں یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو یعنی وہ گندے کپڑے یا پلید کپڑے نکالے تو وہ ساپ بالٹی میں ڈالے تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندہ ہو گیا جب تک آپ اوورفلو نہ مسلسل کرواتے رہے بہتا پانی نہ ہو جس میں مسلسل پانی اوورفلو ہو رہا ہو اس میں آپ تھوڑی دور ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے لوگ مومن گھروں میں کیسے کرتے ہیں پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے پانی کی تو قلت ہے وہ تین بار ایسے کرتے ہیں لیکن آپ ہنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں وہ کہتے ہیں اوورفلو کرائیں مسلسل اوورفلو تو اس اعتبار سے تو ہنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھیں انہوں نے اب ذرا آجیں ان کے ڈاکٹرائن میں میرا معاملہ لعدہ ہے وہاں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اب آپ آجیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں سر یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا ان میں سے ایک برتن دونا کپڑے دونا اچھا تو انہوں پتا ہے بہت مشکل ہے برتن دونا کپڑے دونا اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا کیونکہ آٹا گوننا پڑتا ہی سب کچھ اس لیے تندور والا معاملہ رہ گیا گیا رہ وہ ہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو ٹھیک ہو گیا تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے کوک یا مردوں کے کوک پہ نہیں بھی فیلال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا ادھر ہی رہے تو کپڑے دونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یہ ٹائم بچوں کی تربیت ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں جو پوری پوری دن کی تھکیوی عورت ہو ٹھیک ہے وہ تو وہ تو کہے گی مجھے بسرہ ملے اور میں خراتے لوں کس طرح وہ ٹائم دے سکتی ہیں تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فینانشلی بھی بعض صرف فینانشلی پورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے تو وہ ضرور لگوائیں کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے تین بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے جو ایک عام عورت کے لیے فٹیغ بہت مشکل ہے اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لیے مشینیں ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خوشک ہو کے نکلے ہوئے ٹھیک ہے ساتھ آنیا بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجری چلی جائے تو مسئیبت بڑھ جائے گی کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہیں زیادہ تر وہ ہی چال دیں ہیں اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکال نہیں ہے نکال سکتے ہیں کوئی بیچ میں کوئی کوئی چوننی اٹھننی یا کوئی پانچ پیسہ چلا گیا کوئی سکا چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ واز آئی ہے تو روک سکتی ہیں وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے میری واشنگ مشین کی کوئی دھکان نہیں ہے آٹومیٹک نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فسیلٹی سے فائدہ اٹھائیں باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھائیا گرینڈر آپ نے یوز کیا لنگری سوٹا تو بہت کام لوگ استعمال کرتے ہیں گرینڈر کیوں استعمال کرتے ہیں آسانی ہے آج کل تو گرینڈر کے ذریعے جلدی مسالیں پیسے جاتے ہیں بہت زیادہ اپلائنسے جاتے ہیں جی بہت زیادہ اپلائنسے ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نا کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو کہ تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے نہ یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یوٹلائز کریں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ سر صحابہ اکرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ انفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوئے اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے نہ ان کے میں اتنا پانی تھا بس پانی لیا نجاست دور کی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پشاب کرنا شروع کر دیا انہوں نے صحابہ اکرام اٹھے روکنے کے لیے آپ پر نہ روک جاؤں جب پشاب کر چکا فارع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا آپ پر نہ یہ مسجد پاک جگہ ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے بس اتنا کہہ دیا یہ آپ کا اخلاق بھی تھا اور صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کے لیے اب وہ پکڑتے وہ آدھا پشاب اندر آدھا بار وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا جہاں اس نے تھوڑا سا پشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا گندگی تو ہو چکی تھی لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا اخلاق سے سمجھائے اس کو سمجھ آگی ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھی مسجد میں اور مسجد میں کالین بھی نہیں تھے کچھی مسجدیں تھیں تو نیا نیا اسلام آیا تھا لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خوشک ہو جائے گی پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈال لاؤ اس کے اوپر بھا دو اب مجھے بتا ہے ایک بندے نے پشاب کیا ایک جگہ کے اوپر اس کے براؤں صرف پانی کا ایک ڈال باہر ہے تو پاگ ہو گئے وہ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بیت تو با پانی آپ کے ساب سے تو اتنے ڈال بائی جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا نکلتا دوسری طرح سے باہر نکلے صحیح یہ پاسیبل نہیں ہوتا تھا آپ گھنگی دور کریں حتیٰ کہ بدعوت میں ایک حدیث ہے کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شیف کے راستے میں گھنگی ہوتی ہے تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے تو ہم کیا کیا کریں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو لیکن نہیں فرمایا عورت کے پردے کا خیال آپ فرمایا وہ جب گھنگی والی جگہ پر تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کیا کو پاکی والی جگہ بھی آتی ہے کایرسل آتی ہے اس کے ساتھ گھڑا کھاتی ہے فرمایا پاک ہو جاتی ہے جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہو پہلے زمانے میں جوتییں سیدھی ہوتی تھیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے بلکر صحیح کیونکہ کالین نہیں ہوتے تھے آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جڑے تھوڑے زیادہ تکوید حضیل انہوں جوتی لاکھ ہے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لاکھتے وشکاری ہے یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے چاہے آپ تکیہ والی سائٹ پر سر کریں یا پاؤں والی سائٹ پر کریں میں اس لیے بول رہا ہوں بال لوگ اتراز کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے آپ پرشان نہ ہو یا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کرتے تھا تو انڈ ریسلٹ تو وہی ہے نا جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا نا پاک تھی آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں جوتی اتار رہی ہیں آپ سیڈ پہ کر کے پاؤں کے زمین پہ کھڑے ہو جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے نا پاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی نا پاک ہے تو وہ پاک تصور ہوگی یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تب آپ کو یقین ہوگا اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سیٹ پہ ہوگی ختم اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے مٹی تو پاک ہے مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے شک نہیں یقین یہ بینفٹ آپ کو دیا گیا جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے تو بڑی آسانی اس معاملے میں تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے یہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اور کے نماز پڑھنے چلے جائے کرتے تھے اس سے ہم عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا نا پاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے وہ گیلہ بھی پاک ہی تصور ہوگا اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ یار ابھی تو گیلہ گیلہ ہی ہے خوش تو ہولے پھر پاک ہوئے گا اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خوشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خوشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموف کر دیں تو پاک ہے گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراں تو نہیں ہزارتا ہے الا ہے کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں اتنا حصہ خون کا ریموف کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموف ہو جائے جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں اپنے پر چھیٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے وہ تو بہتبہ پانی ہے وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا لیکن ٹب میں نہیں کریں گے لوٹے میں نہیں کریں گے ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شکھ جب صبح اٹھے ڈریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے پہلے ہاتھوں کو دھوئے ہاتھ و دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا مستعمل سے مراد استعمال شدہ اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے ستنجہ تو کر سکتے کیونکہ ستنجہ کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے وہ حقیقی نجاست ہے حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں جس کا وضو نہیں ہے تو کوئی ناپاک تو نہیں ہوتا نماز کے لیے وہ ناپاک ہے تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کوئی انگلی ڈال کے نہ چیک کریں پانی کو آپ لادہ سے اس سے نکال کے آج کل تو ویسے شاور کے اسے سانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں نے ایک مسئلے میں کئی ایک مسئلے بتا دی ہیں پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینے ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں لیکن اس میں کم از کم تین دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں پانی وہ فریش لے دوسرے کو نکالے پھر لے پھر وہ سینٹی فیوگل پروسس کے تحت کرتی ہے تو وہ سارے کا سارا پانی نکل دائے تو یہ پانی پاک دیتی ہے ویسے علماء کے آپ ذرا کلیب دیکھیں آٹومیٹک مشینوں پر وہ کوئی سلوشن دیتے نہیں وہ کہتے ہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے دسو نا تو یہ پوری انجیننگ کر کے بتا رہے ہیں باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو علاقی دھویں پاک کو علاقی لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے دھوبی کا بھی حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے ہیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں اور اگر آپ نے پاک دیئے ہیں تو آپ کے لیے پھر وہاں پہ حسن ازان ہے کہ پاک دیئے ہیں تو ضرور ہی نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے وہ پاک ہی واپس آگئے ہیں تو آپ وہم نہ کریں یعنی شریعت آپ کو پوزیٹیو سائٹ کے اوپر لے کر جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو الدین و یسر صحیح بخاری کے حدیث ہے دین آسانی ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے نبیل اسلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا گے بہتے تو فرماتے کہ دیکھنا لوگوں کو خوشکبریاں سنانا ان کو متنفر نہ کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات نہ پیدا کرنا ٹھیک یعنی پوزیٹیو سائٹ پر رہنا تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے لیے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے پھر جن کے پاس لیمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے اس کو ڈریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جھوڑ کے رکھنا ہے وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی ہاں تو یہ بھی ذرا زین میں رکھنا ہے لیکن وہ سابس اتھرا کر دے گی عورتوں کی فٹیق جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بی بچوں بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا یا خانوند کو ٹائم دینے کے لیے تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی ٹھیک ہوگی علیوی اس کے ساتھ یہ ایک زیمین بات سب کوسچن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے سوپہ جب اٹھتے جسرا آدھ دونے کی بات ہوئی اسی طرح ناگ میں پانی ڈالو اس کو نور دو اسے اس کو جھٹکے دو یہ بھی ہے کوئی کیا ناگ میں پانی ڈالو ناگ میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے نہیں وہ سننا تو ہے نا جی اچھا وہ وضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ فوٹے ٹو دیکھ لیں میں نے سارے مسائل بیان کی ہیں ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جوں گا یہ تو آلڈی ریکارڈڈ ہے آج ایک نئے مسئلہ آ رہے ہیں تو نئے چیزوں کو لے کے جاتے ٹھیک ہے